بس جب دس محرم کے دن آل محمد کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد رسوہ کیا گیا ان کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا ان کے خیام کو جلایا گیا بس تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کی ایک چار سالہ بیٹی بی بی سکینہ کو شمر تماشے مارتا رہا ان کے کانوں سے بالیوں کو چھین لیتا ہے بی بی سکینہ کبھی دریا فرات کی طرف جاتی ہیں کہ اے میرے چچا عباس میری مدد کرے تو کبھی اپنے بابا حسین کو ڈھونٹی ہے بس سب لوٹتے رہے آل محمد صبر کرتے رہے کہ اتنے میں بی بی سکینہ مقتلگاہ تک آ پہنچی اور لاشوں میں ڈھونٹے ڈھونٹے ایک ایسی جگہ آ پہنچی کہ جہاں پتھر اور گوشت کے ٹکڑے پڑے ہیں اور ان گوشت کے ٹکڑوں سے بی بی سکینہ کو ان کے بابا کی مہک آتی ہے بی بی سکینہ ادھر ادھر دیکھیں کہ ان کو اپنے بابا نظر نہیں آتے بس اتنے میں ان پتھروں سے آواز آنے لگی کہ اے سکینہ آجا میں تیرا بابا ہی ہوں بس بی بی سکینہ ان پتھروں ہڈیوں اور گوشت کے ٹکڑوں پر اپنا سر رکھ کے زارو کتار روح ہی رہی ہے کہ اتنے میں بی بی سکینہ دیکھیں کہ ایک مظلوم بی بی ہے جو بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے بی بی سکینہ نے جیسے ہی دیکھا تو عرض کرتی ہے کہ اے بی بی آپ کون ہے جو مجھے عطیم سے پیار کرتی ہے یہاں پہ تو کوئی مجھے تماشے مارتا ہے کوئی میری بالیاں چھین لیتا ہے وہ بی 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 سکینہ کو سینے سے لگا کر کہتی ہے کہ اے سکینہ میں تیری دادی فاطمہ زہرہ ہوں بس جیسے ہی بی بی سکینہ بی بی فاطمہ زہرہ کا نام سنتی ہے تو لپڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میری دادی فاطمہ کاش آپ کربلا میں ہوتی آپ دیکھتی کہ میرے بابا کو کیسے شہید کیا گیا میرے باس کو کیسے مارا گیا میرے علی اکبر کے سینے میں کیسے برچھی لگی میرے چھے ماں کے علی اصغر میرے معصوم بھائی علی اصغر کو کس طرح سے تیر مارا گیا میرے بابا کی لاش کو پامال کیا گیا ان کے سر کو کٹ کے نیزے پر چڑھایا گیا بی بی فاطمہ زہرہ بی بی سکینہ کی ایک ایک بات کو سنتی ہیں اور ان کا سر چوم کر کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے حسین کے ساتھ مدینے سے لے کر کربلا تک ساتھ ساتھ ہوں اور ہر ایک ظلم جو میرے بابا کی امت میرے بیٹے کے ساتھ کرتی آ رہی ہے میں دیکھتی جا رہی ہوں اب یہ حسین کا خون بھرا گرتا میں اللہ کی دربار میں روزیں محشر لے کے جاؤں گی اور اللہ سے کہوں گی کہ اے اللہ میرے حسین کا کیا قصور تھا اور کیا